موسیقی ایک نمونہ بنیں گے آخرت میں ان کے لئے نجات کا کامیابی کا سہرہ ان کو مجسر ہوں گا اور انسان واللہ نے جنت کے اندر خیام دیا تھا لیکن دنیا کو بھی آباد کرنا تھا اللہ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے نا فرمایا قرآن کے اندر کہ ہم نے انسان کو ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ پیدا فرمایا وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكِ تِينِّ قَالَ وَتَجْلُفِيَتَ اَبْا اس کے بعد خلیفہ بنائے یہ زمین کو بھی آباد کرنا تھا رب کا بھی یہ منشاہ تھا یہ دنیا کے اندر آئے اور ہمارے احکان کے حدود میں رہ کر کے اپنے زندگی جو ان کو دیا گیا اس کو مکمل کر کے پھر اس طرح منتخل ہو تو اس کو جانب پھر جنت کا بکانہ ملے اب اگر ہم اللہ کے حدود اور قیود بتائے ہوئے طریقوں کے حکم کے مطابق نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کے زندگی کو اپنے اندر داخل کرتی ہوئے اولیاء اکرام بدورگانی دین کے نقش خدم پر چلتے ہوئے ہم اپنے زندگی کو آکے بڑھیں گے یقینا جنت ہمارا منتظیر ہے جنت کے تمام لوازمات ہمارے منتظیر ہیں جنت کے حور و علماء آپ کے منتظیر ہیں اور بس شرط یہی ہے کہ ایک انسان اللہ کے احکان کا نبی کے طریقوں کا صحابہ کے زندگی کو ایڈل بناتے ہیں تو یہ شادی دیا آج جتنا آسان برمائے گا تھا جتنا آسان بنائے گا تھا اتنا ہی آج مشکل بنا دیا گیا ہے تنظیم کے ذریعے سے یہ جو ہے نا اصلاح معاشرہ پیارہ پیاروں اور اسی طریقے ان کے ساتھ جائد اللہ لائے گا اس کی اتحاد عوام تک یہ پیغام لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ضرور جائیں گے جہاں تک ہمارے پہنچ ہوں گا اللہ کا جاتاک منشہ ہوں گا تاکہ معاشرہ کا اصلاح ہو معاشرہ کا صدار ہو اور معاشرہ کا بگاڑ ختم ہو اب اس میں ناچاکیاں اتحاد ناچاکیاں اتحاد میں تبدیل ہو انتشار اختلاف جو ہے نا یہ جہتی میں بدل جائے تو آج ہم کامیابی اور کامیابی کی زندگی گذر سے گئیں گے اس لئے معاشرہ وضالہ بن گراد یہ ایک ہمام اصلی کی تنظیم ہے پچھلے تقریباً دس سال سے قوملت کی خدمت کرتے آ رہے ہیں مختلف پہلو سے علماء اکرام نکل کر کے مارکٹ میں محلے میں بازاروں میں لوگوں کی دن کی بات سکھاتے ہیں سبائی اور مسائی تعلیم کے دریہ سے لوگوں تک خیر کی پیغام پہنچاتے ہیں اس طریقے سے یہ ہمارا پیغام رکھا گیا ہے بس ہماری یہ استدعہ ہے کہ ہم نے جو ایک باق لگایا ہے یہ سرز شبز ساداب ہو اور ان سے زیادہ زیادہ لوگ خیزیاب ہو زیادہ زیادہ لوگ محل سے لطف اندوز ہوں اور زیادہ زیادہ لوگ اس کے ذریعے سے اصلاح کی مقام کو پا کر پھلیں تاکہ ہمارے یہ محنت رنگ لائے اور ہمیں بھی ان کے سیلے میں کچھ کامیابی ملیں آخرت پر سودا ملیں اور یہی بیش نظر ہمارا ہے اللہ تعالیٰ گزارہ کیا نے سنت زیادہ عمر کی ہم کو توفیق عطا فرما دے اب ہم چیئرمن صاحب سے ربی شرحلی صدری ویسیلی امری وحد وغدتم مل لسانی اپوہو قولی اس موقع پر ہمہ مسئلہ کی تنظیم یہ کل ہند سطح کی ایک تنظیم ہے جو عمر بالمعروف و نحیر المنکر کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر اصلاحت اور جو بگاڑ ہے وہ بگاڑ کو کس طرح دور کیا جائے تو اس تنظیم کے ذریعے سے تقریباً دس سال سے یہ کام انجام پا رہا ہے اس میں تمام جماعتوں کے اکابرین کی متفقہ رائے ہے کہ اصلاح معاشرہ جدید انداز سے کیا جائے اور سنتوں کو عام کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ تنظیم نے اپنے پرگرام اور منصوبے بنائی ہے اصلاح معاشرہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کے صدر عبدالبہاب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں اور تنظیم اصلاح معاشرہ ادال منقرات کی سرپرستی مولانا مفتی صادق محمد دین صاحب فہیم نظامی ہیں اور مولانا میر خضو الدین چشتی دیوبندی ہیں اور مولانا عاصف امری سلفی ہیں یہ حضرات ہمارے سرپرست ہیں تقریباً دس سال سے یہ سرپرستی کر رہے ہیں تو اصلاح معاشرہ کی اس تنظیم نے جہیز دلالائے گا اس کیم کو عمل آوری کے لیے یہ نشست رکھی ہے میں محمد نیم الدین خادم اصلاح معاشرہ سابق خادم الحجات گورنمنٹ افاندرہ پردیش ہوں میں اس ٹسٹ کا چیئرمن بھی ہوں اور اس تنظیم کا خادم بھی ہوں اور اس کی نظامات اڈمیسٹریشن وغیرہ میرے ذمہ ہیں میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہا ہوں تو یہ جہیز دلالائے کا جو اس تیم ہے موجودہ حالات میں جہیز لڑکی لڑکی والے نغدی کتنا دیتے ہیں جڑا گھوڑا کیا دے رہے ہیں سامان کیا دے رہے ہیں فریج دے رہے ہیں کورر دے رہے ہیں گاڑی دے رہے ہیں یہ سارا بوجھ لڑکی کے اوپر ڈار رہے ہیں آج ہندوستان کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے اندر غیر مسلموں کے اندر بھی یہ کٹنام اور یہ جہیز جو لانت آگئی ہے جو عورتوں کے اوپر لڑکیوں کے اوپر ایک گوچ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں ایک تقریباً پچاس تا ساٹھ ہزار لڑکیاں ہیں صرف حیدرباد شہد کے اندر یہ جہیز کی لانت پر مختلع ہو کر پریشان ہیں کہ ان کے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے جہیز دینے کے لئے اور اس وقت وہ شادی کے لئے مجبور ہیں شادی ان کی عمریں بڑھ جا رہی ہیں تو لہٰذا سنت کے مطابق شادی بیہا کا انتظام کیا جائے کہ جہیز لڑکا خریدے مہد نغد آدھا کرے اور مسجد میں عقد کرے گیسٹ ہاؤس یا کوئی شادی کھانا یا چھوٹے سے شادی کھانے ہوئے یا گھر میں ولیما تقریب کو انجام دی لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے لڑکی والے بے فکر ہو جائیں اور لڑکا کمانے والا ہوتا ہے وہ خود لڑکی کا سامان اپنا گھر بسانے کے لئے لڑکے سے سامان کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے اس لئے معاشرے سے یہ لانت کو دور کرنے کے لئے جہیز کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو عرب میں بھی اس کا رواج ہے الحمدللہ اور یہ سنت کے مطابق ہیں اور دوسری اسکیم یہ ہے کہ یہ ہنرمند لڑکے ہیں اس وقت ہنرمند لڑکے ہیں اللہ اسی کی ایک کڑی اسلام معاشرہ میں رہا ہے ان کے دریا سے اصل ہمارا جو پیغام ہے سنت کے مطابق شادی کرنے والے بن جائے اللہ ہماری سکیم کا امتاز کو وسعہ ترفی عطا فرما اللہ دن دونی راجعوں کی ترفی عطا فرما دے ترفی عطا فرما دے اللہ خیر کے ذریعہ ہے یہ اللہ عام فرما دے سارے عمد کو اس سے اس کی فائدہ کرنے کے لئے فتح فرما دے سارے عمد کو اس سے فائد محرم کرنے کی ذریعہ بنا دے اللہ ہم سب کی خاتمت فرما دینا اللہ آج ملک کی حالات جو بد سے بدر ہوتے جا رہے ہیں اے اللہ انکلہ پسکت بنا دے اے اللہ بہتر بنا دے اے اللہ عامن و عقیت والا بنا دے اے اللہ ظالموں کی ظلم سے پورے قوم کی حفاظت فرما دے اے اللہ ظالموں کو حضائیت فرما دے اللہ حضائیت نہیں ممنی نہ دے معاشرے کو ایسے ظالموں کے باق فرما دے اللہ باق فرما دے اللہ باق فرما دے اے اللہ عالم کے نظام کے اسلام کی موافق بنا دے نان سے مطابق بنا دے امن و عقیت والا بنا دے انتحاد و انتفاق والا بنا دے انت شار اختلاف ست کی بالت بنا دے مرغونین کی مکبرت پر ما ہم عدد ان اسماع راکی خادمہ تلقی طرح فرما دینا آنے والین اسماع کی برائے دینا جنہ نصیف فرما دینا جنہ نصیف فرما دینا اے اللہ اے اللہ جنب اسب دون نے ذرالہ قامتہ فرما دینا نبی صدیقی شہدہ و صالحین جنہ راکمتہ فرما دینا اللہ جو خe qualemہ کے عطا پرمائے اللہ جو خیر ماہ کے عطا پرمائے اللہ جو شروع سے بنا چاہیں بنا عطا فرمائے اللہ جو شروع سے بنا چاہنے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم تبار اغ nineteen k rodz و سلام جونجا اللہ جو اسا سنگل ولی اللہ رسول